اسلام علیکم دوستوں آپ سب پوری رات بیٹھ کر اس مشاعرے کو سنے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی محبتوں کے لیے بہت شکریہ دوستوں ہمارا گاؤں یہیہ پور جہاں جس کی ایمیج آپ کو پتا ہے لیکن وہاں اردو کی خدمت کے لیے ایک شمع جلانا یہ بہت بڑی بات تھی لیکن ہمارے بڑے بھائی آمیر سحل پرتابگڑی نے اسے کر کے دکھایا اور یہیہ پور کے جو بھی بڑے نام جو بھی مہمان ہیں ان کی محبتوں اور دعاوں کے بھروسے یہ ممکن ہو پایا آپ سب کی محبتوں کے بھروسے یہ ممکن ہو پایا تو آپ سب اس مشاعرے کے لیے اس کامیاب مشاعرے کے لیے آج کی رات کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنوں کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ بجا کر کے اس مشاعرے کے صدر میرے بڑے بھائی اینول حسن لیکپال صاحب اس پر تشریف فرما ہے بہت شکریہ ان کا کہ وہ پوری رات بیٹھ کر اس مشاعرے کو سنے ہیں نیرت جی تشریف فرما ہے اور ڈائس پر تمام شوراک رام موجود ہیں ہمارے بڑے بھائی اس گاؤں کے گرام صبح کے پردھان خالد حسین صاحب موجود ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہی کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی سیرو بھائی وہ بھی موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بڑے بھائی آزاز صاحب انوارل بھائی سوہل بھائی تمام دوست ہیں جو گاؤں کے ہیں میرے اپنے ہیں وہ سب موجود ہیں آپ کی محبتیں آپ کی دعاوں کے بھروسے ممکن ہو پایا ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کے لیے آپ اس چھوٹے سے بھائی کو سننے کے لیے رات کے دو بجے بھی موجود ہیں تو آپ کی اس محبت کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ قومی اکتہ کا مشاعرہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے میں اپنی بات کی شروعات کروں یہیہ پرکی ایمیج یہیہ پرکی تصبیر اور میرے مصرے اگر آپ کو یاد ہو اینویل حسن صاحب میرے بڑے بھائی کہ میں نے کبڑی میں ایک شیر کہا تھا پچھلے سال وہ دو سال ہو گیا میں نے کبڑی میں ایک شیر کہا تھا اور وہی شیر میں آج کہنا چاہتا ہوں ملکہ رشاد ہو بھائی وہ شیر یوں تھا کہ زلے کو فقر ہوگا ایک ایسا نام نکلے گا زلے کو فقر ہوگا ایک ایسا نام نکلے گا محبت اور ہمدردی کی شبہ و شام نکلے گا محبت اور ہمدردی کی شبہ و شام نکلے گا آپ کی تالیاں اپنوں کے لیے یہیہ پر کے لیے پورا پندال چوتھے مصرے پر بجانا چاہیے کہ محبت اور ہمدردی کی شبہ و شام نکلے گا ہمارے گاؤں یہیہ پر کو مت دیکھو ہکارت سے یہی سے دیکھ لینا امن کا پیغام نکلے گا یہی سے دیکھ لینا امن کا پیغام نکلے گا آج کے دو سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور آج اردو کی شمہ جلائے میرے بڑے بھائی آمیر سحیل تو یہ باتیں کہیں نہ کہیں سچ دکھائی نظر آ رہی ہیں تو بہت شکریہ کہ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے چنگاری سے راہ صاحب کہتے ہیں کہ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے بادشاہوں سے بھی پھیکے ہوئے سکے نہ لیے ہم نے خیرات بھی لی ہے بڑی خودداری سے ہم نے خیرات بھی لی ہے بڑی خودداری سے ہم نے خیرات بھی لی ہے بڑی خودداری سے آپ کی تعداد بہت کم ہے لگن اگر آپ محبتیں دینے پر آ جائیں تو جس طرح اختر بھائی کو دیئے اسی طرح دینے پر آ جائیں تو اس مشاعرے کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کامیاب بنایا جا سکتا ہے تو ایک بار زوردار تعلیہ پورا پندال بجا کر کہ میرا حوصلہ آپ زائی فرمال ہے اور میں یہ سے چارمس رہے اور آپ کے بیچ رکھتا ہوں ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھیک دیتا ہے ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھیک دیتا ہے حسینی ہے ہماری داستہ کربل سے پڑھ لینا جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے جو ہم سے جنگ لڑتا ہے جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے بہت شکریہ بہت محبتیں آئیے دوستوں چانمی سرے اور پڑھتا ہوں اور آپ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں کے دھڑکتے دو دلوں کے درد دھڑکتے دو دلوں کے درد میاں خائی بنا دیں گے دھڑکتے دو دلوں کے درد میاں خائی بنا دیں گے میرے ہی جان کا دشمن میرا بھائی بنا دیں گے اور یہ نیتا اپنے بچوں کو ویدیشوں میں پڑھائیں گے ہمارے آپ کے بچوں کو دنگائی بنا دیں گے ہمارے آپ کے بچوں کو دنگائی بنا دیں گے شکریہ بہت محبتیں آئیے چار مصرے یہی سے اور آپ کے بیچ رکھتا ہوں کہ میرے سر پر جو ہے رحمت کا بادل یاد آتا ہے میرے سر پر جو ہے رحمت کا بادل یاد آتا ہے سفر میں مشکلیں آئیں تو ہر پل یاد آتا ہے اور حسینوں تم نہ پوچھو گی کسی کے آنکھ کے آنسو ہمیں تو آج بھی ماں کا وہاں چل یاد آتا ہے ہمیں تو آج بھی ماں کا وہاں چل یاد آتا ہے آئیے دوستوں ایک چھوٹی سی نظم اسے آپ کے بیچ رکھتا ہوں اس کے بعد آپ کی پہلیتا ہوں کہ ہمارے پرکوں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ اس ہندوستان ایسا ہندوستان ہو کہ جس میں ہندو مسلمان سیکھ حیسائی سبھی مذہب سبھی دھرموں کے لوگ آپس میں ملزل کر کے رہیں اور آج اسی خواب کو ایک بیٹا اپنے بزرگے سے کچھ کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ زمین اور وہ آسمان چاہیے وہ زمین اور وہ آسمان چاہیے ہم کو پرکوں کا ہندوستان چاہیے پہلے جس طرح شمہ جلاتے تھے ہم امن چاہت کہ ہی گیت گاتے تھے ہم اس سیاست نے ہم کو جدا کر دیا عید ہو لی بھی مل کر مناتے تھے ہم موسکراتا ہوا کاروان چاہیے ہم کو پرکوں کا ہندوستان چاہیے ہم کو پرکوں کا بہت اچھا عمران بہت اچھا بیٹا بہت اچھا بیٹا بہت بڑیا پڑھ رہے بیہار علمبر جی ان کا استقبال کرتے ہوئے آزاد ماسٹر جی اور احتشاہ مالا سیرو بھائی ان کا مالا پہنا کر خیر مقدم استقبال کرتے ہوئے چھوٹا عمران پرتاب گڑی کا ہم کو پرکوں کا ہندوستان چاہیے بہت شکریہ میرے بڑے بھائی سیرو بھائی اور آزاد بھائی کا کہ آپ کی دعائیں ملیں آپ کے چھوٹے بھائی کو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا نفرتوں کی ترنگوں پہ لڑتے ہیں ہم صرف مذہب کے دنگوں پہ لڑتے ہیں ہم صرف مذہب کے دنگوں پہ لڑتے ہیں ہم گنگا جمونہ کی تہزیب کو بھول کر شرم آتی ہے رنگوں پہ لڑتے ہیں ہم شرم آتی ہے رنگوں پہ لڑتے ہیں ہم شرم آتی ہے رنگوں پہ لڑتے ہیں ہم سنگ ہندی کے اردو زبان چاہیے ہم کو پرکوں کا ہندو ستاں چاہیے ہم کو پرکوں کا ہندو ستاں چاہیے وہ ہندوستان جس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے پرکوں نے قربانیاں دی تھی وہ ہندوستان جسے آزاد بھگا شنگ نے اگر اسے آزاد کروایا تھا اس ملک کو تو ویر عبدالحمید کی قربانی کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ٹیپر سلطان کی قربانی کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہی ہندوستان اسی ہندوستان کا خواب ایک بیٹا ایک بھائی وہی ہندوستان کا خواب دیکھتا ہے اور اسے اپنے شیر کے ذریعے کچھ یوں کہتا ہے یا خدا ایسا فر را حبر بھیج دے گاندھی اشفاق امبیڈ کر بھیج دے یا خدا یا خدا ایسا فر را حبر بھیج دے گاندھی اشفاق امبیڈ کر بھیج دے امبیڈ کر جی اس دیش کے سمیدھان کو لکھنے والے ہیں اور یہ اس دیش کا سمیدھان ہمیں آپ کو طاقت دیتا ہے آزادی دیتا ہے جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو ہمارے پرکھے اپنے سر پر گٹھیاں لے کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے تب دلی کی جامہ مسجد کی ان سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہ مولانا آزاد صاحب نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو یہی تمہارا ملک ہے کہاں جا رہے ہو یہی تمہارے پرکھے دفن ہیں اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو یہ گنگا کا پانی جہاں تمہارے پرکھوں نے وضو کیا تھا اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو لیکن ان کی بات ہمارے پرکھوں نے نہیں مانی اور آگے چل دئیے تب جوہ اللہ لہرو جی نے ان سے ملے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو یہی تمہارا ملک ہے تمہارے پرکھوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنا خون بہایا ہے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن ہمارے پرکھوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی اس کے ایک قدم آگے اور بڑھے تو امبیٹکر صاحب کا سمویدھان اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ سمویدھان تمہاری رکچہ کرے گا اور ہمارے پرکھوں نے ہمارے اجدادوں نے اپنے سر پر گٹھ رکھی ہوئی گٹھنیاں رکھ دیں اور یہ اہد کیا کہ یہی ہمارا ملک ہے ہم یہی جییں گے ہم یہی مریں گے ہماری آخری سانس بھی یہی رہے گی میں عمران یہ کہتا ہے کہ دھڑکتے سینوں میں ابھی یہی ارمان زندہ ہے نہ تکرانا میرے اندر ابھی توفان زندہ ہے دھڑکتے سینوں میں ابھی یہی ارمان زندہ ہے نہ تکرانا میرے اندر ابھی توفان زندہ ہے اور سیاست تو مسلمہ اور ہندو بات لے جتنا مگر پھر بھی ہمارے دل میں ہندوستان زندہ ہے مگر پھر بھی ہمارے دل میں ہندوستان زندہ ہے بہت شکریہ بہت محبت ہیں تو دوستوں یا خدا میں وہ نظم کا آخری بند آپ کے بیچ رکھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں یا خدا اے سفر راہ بر بھیج دے گاندھی اشفاق امبیڈ کر بھیج دے ظلم کا اثر جھکانے کی خاطر فقط اگلی جو لائن ہے وہ اس شیر پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں آگے جو بیٹھے میرے تمام دوست ہیں ان کی دعائیں چاہتا ہوں یا خدا اے سفر راہ بر بھیج دے گاندھی اشفاق امبیڈ کر بھیج دے ظلم کا سر جھکانے کی خاطر فقط تیپ سلطان جیسا جگر بھیج دے تیپ سلطان جیسا جگر بھیج دے جیسا جگر بھیج دے